آپ موڈی کی بات کریں کہ موڈی کی کیا سوچ ہے ریسنٹلی امریکہ کے جوائنٹ سیشن کے اندر موڈی نے سپیچ کی ہے ٹھیک ہے اور سپیچ کی ہے اور ہمارے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ کانٹریکٹ ہو رہا تھا مثال کے طرح اس نے پاکستان کو پیسے دینے تھے اور ہمارے پرائیم منسٹر کو ان کے ایم ڈی کے ساتھ بار بار کال کرنے پر یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی جان آپ ہمیں پیسے دے دو ورنہ ہمارا یہاں پہ سسٹم بیڈ ہو رہا ہے تو ہمارے پرائیم منسٹر کی یہ ورث ہے مطلب میڈل اس کے جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ نریندر موڈی کو بلاتے ہیں آپ دیکھیں نریندر موڈی ایک ملک کا پرائیم منسٹر اور وہ دنیا کا بہت بڑا ملک ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جو بندہ بھی اس کے ساتھ ٹریڈ کرے گا اس کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے یہ ٹریڈ پیسوں سے ہو رہی ہے نہ کہ مذہب سے ہو رہی ہے مذہب والا تو سین جو انگل ہم ہمارے ادھر دو انگل چلتے ہیں ایک انگل میں بتا سکتا ہوں دوسرا انگل اب سمجھ جائیں ہمارا ایک انگل چلتا ہے کہ اگر ہم بات میں مذہب کو انگلوڈ نہ کریں تو ہماری بات کی صداقت ہی نہیں رہتی پاکستان کا پرائیم منسٹر کوئی بھی پرائیم منسٹر ایکس وائی زی کوئی بھی ہو تو وہ اپنی ہی سپیچز میں خود بتاتا ہے جب بھی کسی مسئلہ پر بات ہو رہی ہو تو وہ بتاتا ہے کہ یار میں طاقتور حلقوں سے بات کروں گا مذہب اس کا کیا مطلب ہوا پرائیم منسٹر سے بڑا تو کوئی طاقتور حلقہ نہیں ہو سکتا وہ اپنی سپیچ میں بتا رہے ہیں اپنے ورڈ سے بتا رہے ہیں کہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میری جو پاور ہیں وہ لیمیٹیشن ہے جب آپ کی پاور لیمیٹیشن ہوگی تو دنیا کس سے ڈیل کرے گی آپ کے پرائیم منسٹر سے ڈیل کرے گی کس سے ڈیل کرے گی جب آپ کے یہ ایشیوز ہوں گے تو آپ کے پرائیم منسٹر کی کوئی ورث ہی نہیں ہوگی پھر آپ کے پرائیم منسٹر کو جو پاکستان کی چوبیس پچیس کروڑ کی عوام کا ایک سربراہ بناوا وہ ایک آئی ایم ایف کی کمپنی ہے اس کی ایم ڈی اس کا سٹیٹس کم ہوتا ہے اس کو کال کرے گا اس کو بتائے گا کہ بھئی مجھے پیسے دے دو ان کی آپ ایک چھوٹے سے بچے کی کمپنی اٹھا لیں میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں مجھے ان کا نام نہیں شارٹ ٹینک آپ ایک پروگرام کو دیکھتے ہوں گے ٹھیک ہے وہاں پہ شادی ڈارڈ کوم کا ایک آنر ہے ٹھیک ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ایجز تیس سال ہیں پینتیس سال ہیں لیکن وہ دو دو سو چاٹھ سو آٹھ سو دو ہزار بارہ ہزار کروڑ کے مالک ہیں ٹھیک ہے جو ان کی اپنی نیٹ ورٹ ہے کمپنی کا ایکس سیپریٹ ہے وہ چھے سو بلین کی اکانومی ہے اور ہمارے پاس بڑی مشکل سے سات آٹھ بلین ہے اور اس میں سے بھی ہم نے وہ ادھار پر لیے ہوئے مثال کے طور پر ہم نے سعودی عرب سے لیے ہوئے چائنہ سے لیے ہوئے قطر سے لیے ہوئے اور چین نے ہمیں دیے ہوئے بھارت کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو بھارت کی ضرورت ہے تو ہمارا یہاں سے چاول جو ہے وہ دوبائی کے اندر جاتا ہے وہاں جو دوبائی کے انڈین انویسٹر ہیں وہ دوبائی سے اس کو پرچیز کرتے ہیں اور وہاں پہ میڈ ان انڈیا کے سٹیمپ لگاتے ہیں اور پھر وہ اپنے انڈیا کے اندر جا کے اس کو سیل اوٹ کرتے ہیں آپ کو بتاؤں پروڈکشن کے اندر اگر دیکھا جائے رائیس پروڈکشن کی بات کی جائے تو اس ٹیم بھارت دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو رائیس کو پروڈیوس کر رہے ہیں ہمارا نمبر کوئی آٹھ میں نوے نمبر پہ آتا ہے جا کے مطلب اگر پروڈکشن کی بات کی جائے تو وہ ہم سے لے کہ یہ روخ ہے بھارت تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو آئی نہ آئی دن کوئی نہ کوئی انڈین جو ہے وہ کسی ملٹینیشنل کمپنی کے اندر سیلیکٹ ہو رہا ہے بولٹ ٹرین وہاں پہ چل رہی ہے بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں آپ سے وہ بہت آگئے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ یہ والا روخ نہیں دکھایا جاتا ہے اور یہ والا روخ بتایا جاتا ہے کہ قتل و غارت ہو رہی ہے غربت بڑی ہے وجہ کیا لگتی ہے دیکھیں جی بھارت کے اندر یہ سارے مسائل جو ہیں اگزیسٹ کرتے ہیں اور وہ اس کے ملک کے اپنے مسائل ہیں ہمیں اس کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسے تو وہ ہمارے ملک کے اندر جو مسائل ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر تو اتنے مسائل ہیں آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے پولیٹکس کے اندر انوال ہو سکتے ہیں باقی رہ گی اکانومی والی بات وہ یہ دیکھیں کہ ہمارا تو پہلی بات ہے کہ ان سے بالکل کمپیر نہیں بنتا وہ چھے سو بلین کی اکانومی ہے اور ہمارے پاس بڑی مشکل سے کوئی سات اٹھ بلین ہے اور اس میں سے بھی ہم نے وہ ادھار پہ لیے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ ہم نے سعودی عرب سے لیے ہوئے ہیں چائنہ سے لیے ہوئے ہیں قطر سے لیے ہوئے ہیں اور چین نے ہمیں دیے ہوئے ہیں ابھی چندریان تھری انہوں نے مون مشن کی ہے تو ہمارے سیاستدان کہہ رہے تھے ہم نے زمین ہی تنگ کر دی بھارت پہ کہ اس کو اب زمین چھوڑ کے چاند پہ جانا پڑھ رہا ہے ایک سیاستدان کہتے ہیں جب یہاں سے چاند نظر آجائے تو چاند پہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے مطلب کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک طرف یہ والا ایٹیٹوٹ اور ایک طرف کر کے دکھانے والا دیکھیں جی ہمارے پاس صرف یہی والا ایٹیٹوٹ ہی رہ گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں رہ گیا بارڈر کھلنے والی بات ہے تو دیکھیں بارڈر کھلنے کے لیے کوئی پاکستان عوام نے تو فورس نہیں کیا اب نہ کھولو ایسا تو کوئی بات نہیں ہے ہم دو چاہتے ہیں دیکھیں بھارت کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو بھارت کی ضرورت ہے پاکستان نے ٹریڈ بند کیوئے بھارت کے ساتھ سبزیاں مہنگی لے لیں گے دوبائی سے منگو آ کے اس کی ریزن بہت ایک ڈیفرنٹ ڈیویٹ ہے وہ نیکسٹ میں کسی میں کریں گے دیکھیں کشمیر کا ایشو ہے زیادہ بڑی بات نہیں ہے اگر دیکھیں چائنہ اور انڈیا کا بھی لڈاک کا ایشو ہے لیکن ٹریڈ کا بھی متاثر نہیں ہوئے ان کی ہم نے کشمیر کے نام کے اوپر ٹریڈ بند کی ویا جس سے پاکستانی عوام کا نقصان ہو رہا ہے ہمیں مطلب پیاز ٹیمارٹر جو بیسک نیڈ ہے جو سبزی ہیں وہ اتنی اتنی مہنگی مل رہی ہیں کہ اگر میں پرائیس آپ کو بتاؤں کہ بھارت میں وہ دس دس روپے کلو دستیاب ہیں پانچ پانچ روپے کلو مل رہی ہیں اور وہی چیز یہاں پہ ایک سو بیس روپے کلو مل رہی ہے ایک واقع بورڈر ہی تو ہے اگر کھول کے وہاں سے ٹرک آج ہے سبزی کا تو یہاں پہ نہیں سستی ملے گی پاکستان کو میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کی ہے کہ پاکستان کو بھارت کی ضرورت ہے بھارت کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں پہ ٹریڈ کی بات رہے گی تو ابھی بھی پاکستان اور انڈیا کی ٹریڈ ہوتی ہے لیکن وہ ٹریڈ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ یہاں سے جیسے ہمارا چاول جو ہے نا پاکستان کے اندر اچھا خاصا چاول ہوتا ہے اور یہ مشہور چاول مطلب کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے اندر انڈیا اور پاکستان کا بھی ایک کوٹ جو ہے نا فیس کیس جو ہے نا چل رہے تو ہمارا یہاں سے چاول جو ہے نا وہ دوبائی کے اندر جاتا ہے وہاں جو دوبائی کے انڈیا انویسٹر ہیں وہ دوبائی سے اس کو پرچیز کرتے ہیں اور وہاں پہ میڈ ان انڈیا کے سٹیمپ لگاتے ہیں اور پھر وہ اپنے انڈیا کے اندر جا کے اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس بات میں صداقت ہے اگر میں آپ کو بتاؤں پروڈکشن کے اندر اگر دیکھا جائے رائس پروڈکشن کی بات کی جائے تو اس ٹیم بھارت دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو رائس کو پروڈیوس کر رہا ہے ہمارا نمبر کوئی آٹھوے نوے نمبر پہ آتا ہے جا کے مطلب اگر پروڈکشن کی بات کی جائے تو وہ ہم سے لے کے میڈ ان انڈیا کی سٹیمپ لگائے گا جی میں نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں اور میں نے بی بی سی پہ بہت ساری ریپورٹس پڑھیں ابھی یہ سارا کچھ اس لئے ہوا ہے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں پاکستان اور انڈیا کا ایک چاول کے حوالے سے ایک کیس چل رہا ہے تو اس حوالے سے یہ وہاں پہ سٹوریز آئی تھی کہ بہت سارے ٹریڈر ہیں جو پاکستان کے وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں اور یہ دبائی کے اندر انڈین ٹریڈر بیٹھے ہوئے جو یہ کام کرتے ہیں اور وہ انڈیا کے اندر وہ یہ کرتے ہیں باقی یہ بات رہ گی کہ جیسے بہت ساری کمپنیز میں سی او انڈینز بن رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے ان کو بننا چاہیے کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں وہ اپنے دماغ پہ زور دیتے ہیں وہ آئیڈیاز پہ کام کرتے ہیں وہ کسی کو کوپی نہیں کرتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ دو ہزار چودہ کے اندر مودی کا الیکشن ہو رہا تھا تو وہاں کے جو الیکشن کمپین کے لیے وہاں کے جو نیتہ ہیں جو ان کے لیڈرز ہیں وہ ڈیفرنٹ سوسائیٹیز میں گیا تھے ووٹ مانگنے کے لیے نا تو وہاں کی عوام نے بولا تھا کہ بھئی ہمیں یہاں پہ سٹرانگ نیٹورک چاہیے دو ہزار چودہ کے اندر وہ سٹرانگ نیٹورک اس لیے مانگ رہے تھے کیونکہ ان کے بچے فری لانسیں کرتے تھے ان کے بچے سٹارٹ اپس پہ کام کر رہے تھے اب پاکستان کے اندر کوویڈ کے بعد یہ فری لانسیں کی ویو اٹھی ہے اور اس کے اندر بھی بہت زیادہ دوخہ دڑی ہو رہی ہے مثال کے طور پر میں اپنی بات کر لوں کہ مثال کے طور پر میں ایک ہزار ڈالر کما لیتا ہوں کسی فری لانسیں پلیٹ فارم سے تو اب میں نے ایکشیل میں ہزار ڈالر ہی کمایا ہے لیکن میں نے پریڈکٹ ایسے کرنا ہے کہ جیسے میں دس ہزار ڈالر کما آتا ہوں ڈیلی کا اور میں نے کورس اپنا بیچنا شروع کر دینا ہے اب جب میں کورس بیچنا شروع کروں گا تو کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایکشیل میں کام کیا کرنا ہے کیسے یہ نیٹورک چلانا ہے کیونکہ مجھے میں نے تو میری تو کپیسٹی ہزار ڈالر کی ہے میں نے جو کام سیکھا ہے وہ تو ہزار ڈالر کا سیکھا ہے اور ہمارے پاکستان کے اندر ٹوٹلی جو ہے نا جگارو سسٹم چل رہا ہے مثال فری لانسنگ لے لیں ای کامریس لے لیں ٹھیک ہے ہم ہمیشہ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ہم جگار لگائیں اور ایک دم سے ہمارے پاس اتنا پیسے آ جائے ایمن کے یوٹیوب کے اندر بھی بہت سارا جگار لگا رہے ہیں ابھی عمران خان صاحب یہاں پہ تھے جب ان کو ارسٹ نہیں کیا گیا تھا جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا تھا تو بہت سارے یوٹیوبرز ایسے ہیں اور بہت سارے نیوز اینکرز ایسے ہیں جن کی لائسٹیل کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں اور انہوں نے صبح و شام یہ بتایا کہ خان صاحب اب اس ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں خان صاحب نے اب یہ جوتا پینا ہوئے مطلب اتنی خان صاحب کی پوپولیریٹی کو انکریز کر دیا اور یہ نہیں کہ وہ خان صاحب کے ساتھ سنسی آ رہے ہیں اور خان صاحب کو جو کچھ بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے تو ان میں بھی ان کا ہاتھ ہے کتنا آگے نکل گیا ہے بھارت ہم ان سے کمپیر نکل سکتے ہیں ہمارا بنگلہ جیسے بھی کمپیر نہیں ہے مطلب ٹکے سے بھی اب ہم گئے گزرے ہوئے ہیں اب ٹکے کو گوگل کے اوپر کرنسی چیک کریں آپ کو وہاں پہ واضح طور پر فرق نظر آ جائے گا کہ پاکستانی کرنسی کیا ہے اور ان کی کرنسی کیا ہے اور یہاں پہ ایک سوچ ہوگی ہے سوچ کیا ہوگیا ہے کہ یہاں پہ انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہے نوجوان نسل یونیورسٹی اتنا پروڈیکشن پیدا کر رہی ہے دھڑا دھڑا ڈمیشن کھول رہی ہے اور وہ بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اب ہمارے اندر ایک لالچ ہو گیا کہ ڈالر بڑھے گا تو ہمارا فائدہ ہے ڈالر نہیں بڑھے گا تو ہمارا نقصان ہے کیونکہ یہ ہم نے سوچ بنا لی ہے اور یہ سوچ کیسے بنائی ہے کیونکہ ہمارا جینا مرنا اب ڈالر کے ساتھ لنک ہو گیا اب انڈیا کی موڈی کی بات کریں کہ موڈی کی کیا سوچ ہے ریسنٹلی امریکہ کے جوائنٹ سیشن کے اندر موڈی نے سپیچ کی ہے اور سپیچ کی ہے اور ہمارے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ کانٹریکٹ ہو رہا تھا مثال کے طرح پر اس نے پاکستان کو پیسے دینے تھے اور ہمارے پرائیم منسٹر کو ان کے ایم ڈی کے ساتھ بار بار کال کرنے پر یہ بتایا گیا کہ بھائی جان آپ ہمیں پیسے دے دو ورنہ ہمارا یہاں پر سسٹم بیڈ ہو رہا ہے تو ہمارے پرائیم منسٹر کی یہ ورث ہے ابھی کل ہی قصور کے اندر پرائیم منسٹر صاحب کا کل ہی پرسوں ہوا ہے ایک جلسہ ہوا ہے پرائیم منسٹر صاحب نے ایکشن جلسہ کیا اب وہ جہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا جس جگہ پہ جلسہ ہو رہا تھا وہاں پہ ساری کچھی گلیاں تھیں اور پرائیم منسٹر کے پہنچنے سے پہلے کچھ چھ گھنٹے کے اندر اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ریپورٹس بھی پڑھی ہوئی ہیں چھ گھنٹے پہلے وہ روڈ کو بنایا گیا مطلب عوام کی کوئی پیوریٹی نہیں ہے پرائیم منسٹر پاکستان کی پیوریٹی ہے پرائیم منسٹر پاکستان کس سے بنتا ہے عوام سے ہی بنتا ہے نا اور عوام کو جب آپ یہ ساری کچھ نہیں دو گئے پرائیم منسٹر پاکستان کی تو ویلو کوئی نہیں رہ گی عوام ابھی الیکشن ہو رہا ہے سپوس کر لے عمران خان کے اوپر پبندی لگ رہی ہے ان کی پارٹی بین ہو جاتی ہے عوام ریفرینڈم ہی نہ کریں گھروں سے نکلے ہی نہ پھر کیا ہماری عزت رہ جائے گی مجھے یہ بتائیں کہ جو نرندر موڈی ہیں جہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ بڑا ظلم ستم ہو رہا ہے وہاں اگر ہم سعودی عرب کی بات کر لیں یا باقی جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں وہ ان کو ایزا گیسٹ آف آنر نہ صرف بلا رہے ہیں بلکہ کوئی سیول آوارڈ سے نواز رہے ہیں کوئی کس آوارڈ سے نواز رہے ہیں یہ صرف پاکستانی مسلمانوں کو ہی یہ مسئلے ہو رہے ہیں وہاں پہ ہندو اور مسلمانوں کا بہت بڑا شروع سے یہ ایک ایشو چلا آ رہا ہے اور میں آپ کو یہ بھی پریڈکٹ کرتا ہوں کہ دوہدار چوبیس کے اندر جو انڈیا کا الیکشن ہو رہا ہے وہ رام مندر کی بیسز کے اوپر ہی الیکشن ہو گا انڈیا کی ڈیولپمنٹ اس میں کم ہوگی رام مندر کا چرچہ زیادہ ہوگا دوسرا کیونکہ پاکستان کا اس طرح سے انڈیا کا کمپیریزن نہیں بن رہا تو وہ رام مندر ہندو مسلم کو اٹھائیں گے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں کے مسلم نیتا ہیں جو وہاں کے مسلم لیڈرز ہیں وہ پاکستان سے بہت زیادہ سٹرونگ ہیں پاکستان کے لیڈرز سے بہت زیادہ سٹرونگ ہیں وہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں وہ انڈیا سے اپنا رائٹس لینا جانتے ہیں ٹھیک ہے تیسری بات یہ کہ آپ نے مطلب میڈلیس کے جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ نریندر موڈی کو بلاتے ہیں یہ ٹریٹ پیسوں سے ہو رہی ہے نہ کہ مذہب سے ہو رہی ہے مذہب والا تو سین جو انگل ہم ہمارے ادھر دو انگل چلتے ہیں ایک انگل میں بتا سکتا ہوں دوسرا انگل آپ سمجھ جائیں ہمارا ایک انگل چلتا ہے کہ اگر ہم بات میں مذہب کو انگلوڈ نہ کریں تو ہماری بات کی صداقت ہی نہیں رہتی ٹھیک ہے مثال کے طرح میں میں بزنس کر رہا ہوں یا کوئی ایکس وائزی چیز کر رہا ہوں تک میں مذہب کو اس کے اندر نہیں لے کیا ہوں گا میری آثینٹسٹی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور باقی نرندر مہدی کی بات رہ گی کہ آپ کہتے ہیں کہ اس نے محمد بن سلمان نے بلائے یا اس نے ترکی کا دیکھ لیں ترکی کی جو زلزلہ آیا تو کتنی مدد کی گئی سب سے زیادہ بھارت کی ٹیمیں گئیں جی جی اب جیسے آپ بتا رہے تھے تو پاکستان کا پرائم منسٹر کوئی بھی پرائم منسٹر اس کا کیا مطلب ہوا پرائم منسٹر سے بڑا تو کوئی دھاکت ورحال کا نہیں ہو سکتا وہ اپنی سپیچ میں بتا رہے ہیں اپنے ورڈ سے بتا رہے ہیں کہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میری جو پاور ہیں وہ لیمیٹیشن ہے جب آپ کی پاور لیمیٹیشن ہوگی تو دنیا کس سے ڈیل کرے گی آپ کے پرائم منسٹر سے ڈیل کرے گی کس سے ڈیل کرے گی جب آپ کے یہ ایشیوز ہوں گے تو آپ کے پرائم منسٹر کی کوئی ورث ہی نہیں ہوگی تیرہ آپ کے پرائم منسٹر کو جو پاکستان کی چوبیس پچیس کروڑ کی عوام کا ایک سربراہ بناوا وہ ایک آئی ایم ایف کی کمپنی ہے اس کی ایم ڈی اس کا سٹیٹس کم ہوتا ہے اس کو کال کرے گا اس کو بتائے گا کہ بھئی مجھے پیسے دے دو اور اس کو کال کروانے کے لیے وہ سعودی عرب کی ہلپ لے گا جب آپ بار بار کسی سے ایک پیسے مانگتے ہو بار بار پیسے مانگتے ہو اپنے ریسورسز پر کام ہی نہیں کرتے پاکستان ایک گریب ملک نہیں ہے آپ اس بات کو میک شور کرو کہ پاکستان گریب ملک نہیں ہے پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو کنٹرول کر کے ہم کچھ سالوں کے اندر بہت اچھی ایکانومی بن سکتے ہیں اتنا بن سکتے ہیں کہ ہم ایٹلیس اپنے لوگوں کو روزگار دینے کے قابل ہو جائیں لاسٹ پہ مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے بھارت پروگریس کر رہے کل کو سوپر پاور بن جاتا ہے تو اس کا پاکستان کو بینیفٹ ہوگا یا پاکستان کے لیے ایک الارمنگ سیچوئیشن ہے بھارت کا سوپر پاور بن جانا میرے ساتھ سے وہ جو آپ بات کرے ہیں الارمنگ سیچوئیشن والی وہ آپ ختم کرتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی میں پوسیبل نہیں ہے کیونکہ کولڈ وار والا سسٹم چلا ہوا ہے ایک ملک کے ساتھ دوسرے ملک کا ایفیلیشن چلی ہوئی ہے تو کوئی بھی نہیں چاہتا کیونکہ پاکستان کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کا کوئی کانفلیکٹ دوبارہ ہو ٹھیک ہے تو اگر ایسی سوچوشن ہوتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ہیں ٹھیک ہے ہمیں ٹریڈ کی طرف بھارت کی طرف جانا چاہیے ٹھیک ہے اور میں ایسا نہیں کہتا تاکہ ہم اپنے کشمیر کو مسئلے کو بھول کے ٹریڈ کریں ٹھیک ہے جو پہلے ٹریڈ چل رہی تھی جیسے پیاز کی چل رہی تھی یہ سبزیوں میں ٹریڈ چل رہی تھی اس طرح کی جو بھی چیزیں چل رہی تھی ایٹ لیس ایٹ لیس اس کے اندر تو عوام کو ریلیف دینا باقی چیزوں میں نہ کریں ہمارے بہت سارے ایسے ایونٹ ہوتے ہیں پاکستان کے جہاں پر پاکستان کی آثورٹیز انڈین آثورٹیز سے مٹھائیاں ایکسچینج کی جاتی ہیں ان کے ساتھ پھول ایکسچینج کیا جاتا ہے گریٹنگز کی جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی تو ہو رہے نا ہو رہے نا ٹھیک ہے تو یہ کیوں نہیں ہو یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے اس میں ایک عوام کو ریلیف مل جاتا ہے آپ کو یاد ہو گا کہ پاکستان کے جب یہ ٹریڈ سیرم چلتا ہے پاکستان میں ٹرماتر کی ویلیو بیس پچیس روپے کھلو ہوتی تھی ٹھیک ہے اور پاکستان کے اندر پیاز بہت ملد صحیح ہوتا تھا ملد ہر چیزیں صحیح تھا عوام کو ریلیف ہوتا تھا اب عوام پچاس ساٹھ روپے بجلی کا یونٹ ہے ٹھیک ہے بچوں کی فیز پی کرنی ہے دودھ لینا ہے ٹھیک ہے باقی معاملات وغیرہ بھی کرنی ہے خوشی گمی بھی آپ نے سیلیبریٹ کرنی ہے آپ کیسے کریں گے جب آپ کی اب یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ یوٹیوب جو انا انڈریور ہو گیا یوٹیوب ہو گیا فائیور اپورک ہو گیا ایمازون ہو گیا ای بے یہ باقی سب چیز ہوں گیا ان نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے جبکہ دیکھیں یوٹیوب کا سی ایو بھی ایک انڈیا نہیں ہے ٹھیک ہے میں وہی کر رہا ہوں انہوں نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے آپ بھی لیٹس پوز یہ امیجن کرو یہ ساری سرویسز پاکستان کے اندر بند ہیں جیسے ریشیا یوکرین کی وار چلیا اور یہ سرویسز بند ہو گیا اب امیجن کرو یہ ساری سرویسز بند ہو پاکستان کے اندر کیا حال ہوگا میں آپ کا گرے بان پھار دوں گا آپ میرا پھار دوں گا ایسی ہوگا ابھی ریشیا یوکرین سے ایک بات مجھے یاد آئے کہ ریشیا کے اندر وار لگی اور ریشیا کی یو ایس اے نے جو ڈیجیٹل سرویسز ہیں جیسے پی پول ہے اور باقی ان کے ریمیٹنز کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں انہوں نے بند کر دیئے ٹھیک ہے تو انڈیاں ڈیویلپر جو انڈیاں کی یوٹ ہے انہوں نے راتوں رات ایک رنسی انٹرڈیوز کروائی روپے ٹھیک ہے اور وہ ایک ایپ ہے ملکہ اس سے ریشیاں جو ہے نا جیسے ہم ایزی پیسہ جیس کش وغیرہ یوز کرتے ہیں یا پی پول وغیرہ یوز کرتے ہیں تو ان لوگوں نے وہ راتوں رات انٹرڈیوز کروائی اور وہ اسٹرم رشیاں کے اندر انکلوڈ کرے آپ دیکھو انڈیاں لوگ ہیں نا وہ ہماری تنا روٹی کھاتے نا بم تو نہیں کھاتے نا یا ان کو کوئی اوپر سے کوئی ایکس وائزی چیز تو نہیں آتی نا ہماری تنا ہی لوگ ہیں اب سٹارٹ اپ کے اندر جاؤ ابھی پاکستان کی اندر فری لانسیں کی ویو اٹھ رہی ہے اور ان کے اندر فری لانسیں کی ویو ختم ہو کے سٹارٹ اپ کی ویو بھی ختم ہونے والی ہے ٹھیک ہے ان کی ایک چھوٹی چھوٹی کمپنیز کو اٹھا کے دیکھیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو چبی چبی ستائی 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 کوئی آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئے گا انہوں نے ایک سو پتہ نہیں کتنے بنا لیا میں وہی بات کر رہا تھا کہ ان کی آپ ایک چھوٹے سے بچے کی کمپنی اٹھا لیں میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں مجھے ان کا نام یہ شارٹ ٹینک آپ ایک پروگرام کو دیکھتے ہوں گے ٹھیک ہے وہاں بے شادی ڈاٹ کوم کا ایک وہ آنر ہے ٹھیک ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ایجز تیس سال ہیں پینتیس سال ہیں لیکن وہ دو 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 سو چار سو آٹ سو دو ہزار بارہ ہزار کروڑ کے مالک ہیں جو ان کی اپنی نیٹ ورٹ ہے کمپنی کا ایکس سیپریٹ ہے اب میں نے آپ کو بہت بتایا کہ ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں آج کل ہمارے ایشو یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو اٹھک جیل میں ڈالنا ہے یا ڈیالا میں ڈالنا ہے عمران خان کے اوپر کتنے کیس ڈالنا ہے ٹھیک ہے اوکے صحیح ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر چلا ہو لیکن اتنا ہائپ نہ دو کہ آپ اپنے پاکستان کے عوام کی پیورٹیز کو بھی ختم کر دو ٹھیک ہے اب یہی کیس پنامہ کا ہوا اچھا خاصا پاکستان کا تھوڑا بہت سسٹم صحیح ہونے لگا تھا ڈالر نیچے آنے لگا تھا کچھ چیزیں سیٹل ہونے والے کی تھی لیکن ہم نے عوام کو ٹرک کی بطی کہ ایسے پیچھے لگایا ایسے پیچھے لگایا کہ آج تک وہ پاکستان کی جو تھوڑی بہت سیچویشن بیٹر ہوئی تھی وہ ڈیڈ ہوگی ہے کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے لاسٹ میسیج یہ ہے کہ یار جنہ چھتی ہو سکتے ایس تو نگل جاؤ ٹھیک ہے تے نالے کوئی اپنی سکل سے کھلو اس تے تھرو جڑیانا تسی کام کرو اپنا تے حکومت سے کبھی آپ نے نہیں یہ یقین رکھنا یا امید رکھنی کہ آپ کو ہی یہاں سے سارا کچھ ملے گا آپ کو اپنے بجلی کے بل بھی مینج کرنے آپ کو ہیلتھ انشورنس بھی مینج کرنے آپ کو سارے اخراجات مینج کرنے آپ کو گھر کو بھی دیکھنے تو آپ